سوبے میں توانائی کی جاری منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنی کی ہدایت نگران وزیرا محمد آزم خان کی زیر صدارت پیڈو پالیسی بورڈ کا اجلاس ہائیڈل وارٹر یوز چارجز بڑھانی کی منظوری نگران وزیرا کا پیڑوں کی کارکردگی پر ادمنان کا اظہار سوبے کو حاصل سالانہ آمدن بڑھ کر تین آشاری چار ارب روپے ہو جائے گی ایکزیکٹیو کومیٹی ممبرز کی تقرری کا فیصلہ تفصیلات نگران وزیرا خیبر پختنخواہ محمد آزم خان نے محکمہ تونائی و برقیات کے زیلے ادارے پختنخواہ انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن پیڈو کے کارکردگی پر ادمنان کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ پیڑوں کے تحت پبلک سیکٹر میں پن بجلے کے جاری منصوبی مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کر لی جائیں گے انہوں نے پن بجلے کے تکمیل کے قریب منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت صوبے میں موجود پن بجلے کے استعداد سے برپور فائدہ اٹھانے کیلئے مربود حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے خیبر پختنخواہ میں پبلک سیکٹر میں جاری منصوبوں کی تکمیل سے نہ صرف قومی سطح پر بجلے کے بہران کو کم کرنے میں خادر خواہ مدد ملے گی بلکہ صوبے کی آمدن میں اضافہ کے ساتھ ساتھ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی بھی ممکن ہوگی اس سلسلے میں وزیرالہ ہوس پشاور میں نے گران وزیرالہ ومد آزم خان کی زیر صدارت پختنخواہ انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے پالیسی بورڈ کا اجلاس منقد ہوا اجلاس میں وزیرالہ کے مشیر برائے توانائی و خزانہ حمایت اللہ خان سمیت پیڈو پالیسی بورڈ کے ممبران ایڈیشنل چیف سیکٹری انجینئر زبیر ازغر قریشی سیکٹری خزانہ محمد آیاز سیکٹری توانائی و برقیات سیز زلف قارل شاہ اور چیف ایکزیکٹیو پیڈو انجینئر محمد نعیم خانی بھی شرکت کی اجلاس میں خیبر پخنخواہ میں قائم نیجی شعبے کے ہائیڈرو پاور پراجیکس کیلئے وارٹر یوز چارجز بڑھا کر ایک آشار یا دس روپے فی کلو وارٹ آور کرنے کیلئے وفاقی حکومت کو کیس ارسال کرنے کی منظوری دے دی گئی اس اضافے کی منظورے سے اس مد میں صوبہ حکومت کو حاصل ہونے والی سالانہ آمدن ایک آشار یا تین ارب روپے سے بڑھ کر تین آشار یا چار ارب روپے سالانہ ہو جائے گی اجلاس میں پیڈو ایکزیکٹیو کومیٹی کے ممبران کی تقرری کے سلسلے میں رولز بنانے کیلئے ایک کومیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا جو رولز تیار کر کے حتمی منظوری کیلئے صوبائی کابینہ کو پیش کری گی اجلاس کے دوران پیڈو چیف انجینئر محمد نیم خان نے پیڈو کے جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی اور بتایا کہ تونائی کے متعدد منصوب تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں جن سے صوبے کو سالانہ ارب روپے کی اضافی آمدان متوقع ہے اجلاس میں پیڈو کی انتظامی و دیگر امور کے بارے میں اہم فیصلی بھی کی گئے امجدلی خادم پختونخار ٹیوی پشاور